جی ہاں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا سترہ لینا ضروری ہے یا یہ مستحب اور مسنون ہے عطی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الا سترہ نماز پڑھو تو صرف سترہ رکھ کر ہی پڑھنا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آر لے کر کے ہی نماز پڑھا جائے اور یہ صحیح روایت ہے اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے سنن ابی دعود اور بیحقی کی حسن درجے کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کوئی نماز پڑھے تو سترے کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھے سترے کے بغیر نماز نہ پڑھے اور سترے کے قریب ہو جائے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے سبورہ بن معبد الجوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سن اندر احمد کے اندر تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے تو اپنی نماز کے لئے آر لکھ لے آر کوئی آر یا بچاؤ رکھ لے اگرچہ کہ وہ نیزہ ہی کیوں نہ ہو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حادث میں یہ بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی سجدگاہ کے پاس آر رکھ لے تاکہ اس کے بعد اسے اگر کوئی گزرے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا جمہور کی رائے یہ ہے کہ سترہ لینا واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے یا مستحب ہے مستحب کہتے ہیں ان کے پاس آتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جدار یعنی دیوار نہیں تھی عبداللہ مبارک فوری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ دیوار تو نہیں تھی لیکن کوئی چیز تو آر تھی جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آر بنا کر رکھا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے امام البانی رحمہ اللہ اور ان سے پہلے ابن حزم رحمہ اللہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ ان سب کی رائی یہ ہے کہ سترہ لینا واجب ہے اور یہی درست لگتا ہے اور یہی حنابلہ کا مسلک بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ علم بس سواب سترہ لے کر ہی نماز پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کی نماز کو کوئی شخص کاٹ نہ سکے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ